بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور دلیل ملاحظہ فرمائے اور حدیث مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی بطور دلیل ملاحظہ فرمائے قرآن کریم کی نہائید مختصر سے صورت صورت القوسر ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی دیں اس لفظ ونحر سے قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں یہ استدلاف فرمایا ہے فَعَلَىٰ هَذَا يَسْبُتُ بِهِ وَجُوبُ صَلَاةِ الْعَيْدِ بَلْعُزْحِيَةِ یہ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح عید کی نماز پڑھنا واجب ہے اسی طرح قربانی کرنا بھی واجب ہے اور امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ نے احقام القرآن میں لکھا ہے کہ اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں نمبر ایک قربانی نمبر ایک عید کی نماز پڑھنا واجب اور نمبر دو قربانی کرنا واجب ہے حدیث ابوالد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح ارشاد مجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث مبارک کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے من کانا له سعتن فلم يزح فلا يقربن مسلانا کہ جو شخص وسط کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لئے نہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مسئلے پر وعید فرمانا اور یوں سختی سے بات ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب ہے وعید ترخ واجب اور ہوا کرتی ہے یہ حدیث مبارک سنن ابن ماجہ میں مسند الامام احمسند امام احمد میں اور سنن کبرہ میں موجود ہے تو قرآن کریم کی آیت حدیث مبارک ان دونوں سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے اس لئے میری تمام حضرات سے بزارش ہے کہ اللہ نے غصت اور عطا فرمائی ہو تو قربانی دیں اور سنت سمجھ کر اس عمل سے محروم نہ ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی